السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا کیسا ہے جائز ہے یا ناجائز ہے آج اسی ٹوپک پر ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے سب سے بڑی بات آپ تو یہ سمجھ لی دیئے کہ جب پہلے قربانی ہوتی تھی حضور کی زمانے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے جب قربانی ہوتی تھی یا زکاة وغیرہ ہوتی تھی تو اس کے مال کو کوئی کھا نہیں سکتا تھا یا استعمال میں نہیں کر سکتا تھا بلکہ زکاة کا مال ہو یا قربانی کا مال ہو اس کو جو ہے ایک پہال پر رکھ دیا جاتا تھا اسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ آگ اس مال کو جلا دیتی تھی جس کا مال جلا دیا جاتا تھا اس کو سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے اور جس کا مال نہیں جلتا تھا وہیں رکھا رہ جاتا تھا تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام دیا ہے کہ ہم اپنے قربانی کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں رشتداروں کو دے سکتے ہیں دوستوں کو دے سکتے ہیں فقیروں کو دے سکتے ہیں عزیز اور اقارب کو دے سکتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے اور بہت بڑا کرم ہے اب رہی یہ بات کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا کیسا ہے دیکھیں قربانی کا گوشت بہتر جو ہے وہ مسلمانوں کو ہی دینا چاہیے مسلمانوں میں فقیروں کی کمی نہیں ہے لیکن اگر کوئی جان پہچان کا ہے چونکہ غیر مسلم بھی کچھ ایسے ہیں جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ مسلمان بھائی کے یہاں بکرا زبا ہوگا تو وہ ہمیں کچھ گوشت دے گا تو ایسے شخص کو حالانکہ وہ غیر مسلم ہیں اس کو آپ قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں جائز ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے میں آپ کو یہ فتاوہ ہندیہ کی ایک عبارت ہے چقہ کی کتاب ہے جس کو فتاوہ عالمگیری کہا جاتا ہے اس کی عبارت پڑھ کر سناتا ہوں اس میں آپ دیکھیں وَيَا حَبُوا مِنْحَا مَا شَاءَ اور قربانی کا گوشت مِنْحَا سے مطلب قربانی کا گوشت قربانی کا گوشت جس کو چاہیں حدیہ کر سکتے ہیں گفت کر سکتے ہیں لِلْغَنِیِ مَالْدَار کو بھی دے سکتے ہیں وَالْفَقِيرِ اور مُحْتَاج کو فقیر کو بھی دے سکتے ہیں وَالْمُسْلِمِ اور مُسْلْمَان کو بھی دے سکتے ہیں وَالْزِمِّي اور زمی کو بھی دے سکتے ہیں زمی کی الگ ایک مستقل تعریف ہے میں اس تعریف میں اور اس بحث میں نہیں جانا چاہتا بلکہ زمی سے مراد یہاں کافر بھی ہوتا ہے اور زمی بھی ہوتا ہے تو اس لیے اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے یہ فتوے کی کتاب ہے کہ آپ غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں کوئی حرص کی بات نہیں ہے ہاں اگر وہ قربانی کا گوشت کیسے کھا رہا ہے شراب کے ساتھ کھاتا ہے یا نہیں کھا رہا ہے کس طریقے سے اس کو پکاتا ہے وہ اس کا مسئلہ ہے آپ نے اپنا گوشت قربانی کا دے دیا بس یہی آپ کے لیے کافی ہے اور آپ کے لیے دینا جائز ہے امید ہے کہ آپ سمجھ لے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ